معزیز حاضرین جب ماشاءاللہ اتنے جوان کاندھے ہوں تو بولے شخص کو بھی جوان ہونے کا جی چاہتا ہے میں چار پانچ مہینے سے میں بستری پہ تھا اور جیسا آپ لوگوں کو میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جو میرا گھٹنا ہے یہ نو بار کھولا گیا میں ڈاکٹروں سے یہ کہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اس میں چین لگا دیجئے جب کھولنا ہو کھول لیا کیجئے بند کر دیا کیجئے بہرحال میں نے ہمت سے کام لیا آپ کی محبت میں میں حاضر ہو گیا ریختہ کا مشہرہ تھا میں نے سوچا کہ مجھے جانا چاہیے کچھ شیر پڑھنا چاہیے میں کچھ شیر محرس کر رہا ہوں صرف توجہ چاہتا ہوں ایک مطلع یہ ہے کہ ہر ایک آواز اب اردو کو فریادی بتاتی ہے ہر ایک آواز اب اردو کو فریادی بتاتی ہے یہ پگلی یہ پگلی پھر بھی اب تک خود کو شہزادی بتاتی ہے ہر ایک آواز اب اردو کو فریادی بتاتی ہے یہ پگلی پھر بھی اب تک خود کو شہزادی بتاتی ہے کئی باتیں محبت سب کو بنیادی بتاتی ہے کئی باتیں محبت سب کو بنیادی بتاتی ہے جو پردادی بتاتی تھی وہی دادی بتاتی ہے جہاں پچھلے کئی برسوں سے کالے ناک بیٹھے ہیں وہاں ایک گھونسلا چڑیوں کا تھا دادی بتاتی ہے جہاں پچھلے کئی برسوں سے کالے ناک رہتے ہیں وہاں ایک گھونسلا چڑیوں کا تھا دادی بتاتی ہے کئی باتیں محبت سب کو بنیادی بتاتی ہے قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں رہتا قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا میں اصلی گھی ہوں بنیوں کی دکانوں میں نہیں ملتا کلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا کیا کہنے ہے بابا میں اصلی گھی ہوں بنیوں کی دکانوں میں نہیں ملتا اثر یہ ہے کہ تو پھر دنیا میں میرے چاہنے والے کہاں ہوتے ہیں تو پھر دنیا میں میرے شاہنے والے کہاں ہوتے یہ اچھا شعر ہے یہ کارخانوں میں نہیں ملتا یہ کارخانوں میں نہیں ملتا یہ کارخانوں میں نہیں ملتا اور شعر یہ ہے کہ سگی بہنوں کا رشتہ ہے جو اردو اور ہندی میں سگی بہنوں کا رشتہ ہے جو اردو اور ہندی میں کہیں دنیا کی دو زندہ زبانوں میں نہیں ملتا کہیں دنیا کی دو زندہ زبانوں میں نہیں ملتا سبھی بہنوں کا رشتہ ہے جو اردو اور ہندی میں کہیں دنیا کی دو زندہ زبانوں میں نہیں ملتا اور فضا سے شام ہوتے ہی پرندے لوٹ آتے ہیں فضا سے شام ہوتے ہی پرندے لوٹ آتے ہیں زمین پر جو سکو ہے آسمانوں میں نہیں زمین پر جو سکو ہے آسمانوں میں نہیں زمین پر جو سکو ہے اور یہاں سے کچھ شیر یاد آ رہے ہیں ایک مطلب ایک شیر مجھے اور یاد آیا کہ تھکن کو اوڑ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے تھکن کو اوڑ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے اور تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے تھکن کو اڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے ایک مطلب یہ ہے کہ بہت پانی برستا ہے تو مٹی بیٹ جاتی ہے بہت پانی برستا ہے تو مٹی بیٹ جاتی ہے نہ رویا کر بہت رونے سے چھاتی بیٹ جاتی ہے نہ رویا کر بہت رونے سے چھاتی بیٹ جاتی ہے اور شیر یہ ہے کہ بڑے بھوڑے کوئے میں نیکیاں کیوں بھیک آتے ہیں بڑے بھوڑے کوئے میں نیکیاں کیوں بھیک آتے ہیں کوئے میں چھپ کے آخر کیوں یہ نیکی بیٹھ جاتی ہے کوئے میں چھپ کے آخر کیوں یہ نیکی بیٹھ جاتی ہے اور خالد غزل کا شیر اس میں یہ ہے کہ نقاب الٹے ہوئے جب بھی چمن سے وہ گزرتا ہے سنیے گا صاحب شیر نقاب الٹے ہوئے جب بھی چمن سے وہ گزرتا ہے سمجھ کر پھول اس کے لب پہ تتلی بیٹھ جاتی ہے سمجھ کر پھول اس کے لب پہ تتلی بیٹھ جاتی ہے سمجھ کر پھول اس کے لب پہ تتلی بیٹھ جاتی ہے اور شیریہ کی یہی موسم تھا جب ننگے بدن چھت پر ٹہلتے تھے یہی موسم تھا جب ننگے بدن چھت پر ٹہلتے تھے یہی موسم ہے اب سینے میں سردی بیٹھ جاتی ہے یہی موسم تھا جب ننگے بدن چھت پر ٹہلتے تھے یہی موسم ہے اب سینے میں سردی بیٹھ جاتی ہے اور شیریہ ہے کہ سیاست نفرتوں کا زخم بھرنے ہی نہیں دیتی سیاست نفرتوں کا زخم بھرنے ہی نہیں دیتی جہاں بھرنے پہ آتا ہے تو مکھی بیٹھ جاتی ہے سیاست نفرتوں کا زخم بھرنے ہی نہیں دیتی جہاں بھرنے پہ آتا ہے تو مکھی بیٹھ جاتی ہے میں دشمن ہی سہی آواز دے مجھ کو محبت سے میں دشمن ہی سہی آواز دے مجھ کو محبت سے سلیقے سے بٹھا کر دیکھ ہڈی بیٹھ جاتی ہے سلیقے سے بٹھا کر دیکھ ہڈی بیٹھ جاتی ہے میں دشمن ہی سہی آواز دے مجھ کو محبت سے ایک مطلع یہ ہے سلیقے سے بٹھا کر دیکھ ہڈی بیٹھ جاتی ہے میں اس کے ناز دھاتا ہوں سو یہ ایسا نہیں کرتی کیا کہنے میں اس کے ناز دھاتا ہوں سو یہ ایسا نہیں کرتی یہ مٹی میرے ہاں کو کبھی میلہ نہیں کرتی میں اس کے ناز دھاتا ہوں میں اس کے ناز دھاتا ہوں سو یہ ایسا نہیں کرتی یہ مٹی میرے ہاتھوں کو کبھی میلہ نہیں کرتی اشیر سماتھ فرمائیے گا کہ کھلونوں کی دکانوں کی طرف سے آپ کیوں گزرے کھلونوں کی دکانوں کی طرف سے آپ کیوں گزرے یہ بچے کی تمنا ہے یہ سمجھوتا نہیں کرتی یہ بچے کی تمنا ہے یہ سمجھوتا نہیں کرتی شہیدوں کی زمیں ہے جس کو ہندوستان کہتے ہیں شہیدوں کی زمیں ہے جس کو ہندوستان کہتے ہیں یہ بنجر ہو کے بھی بزدل کبھی پیدا نہیں ہے شہیدوں کی زمیں ہے جس کو ہندوستان کہتے ہیں یہ بنجر ہو کے بھی بزدل کبھی پیدا نہیں ہے یہ بنجر ہو کے بھی بزدل کبھی پیدا نہیں کرتی کیا بات ہے اور شیر یہ ہے اجب دنیا ہے ٹتلی کے پروں کو نوچ لیتی ہے اجب دنیا ہے ٹتلی کے پروں کو نوچ لیتی ہے اجب ٹتلی ہے پر مجھ نے بھی رویا نہیں کرتی اجب دنیا ہے ٹتلی کے پروں کو نوچ لیتی ہے عجب تتلی ہے پر نچنے پہ بھی رویا نہیں کرتی یہ بچوں کی تمنہ ہے یہ سمجھوتا نہیں کرتی کیا کہنے ہیں اور کچھ یہ میرے کی درہوں ایک مطلب یہ ہے یہ ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں ایک مطلب یہ ہے کہ سیاست کس ہنرمندی سے سچائی چھپاتی ہے سیاست کس ہنرمندی سے سچائی چھپاتی ہے کہ جیسے سسکیوں کا زخم شہنائی چھپاتی ہے سیاست کس ہنرمندی سے سچائی چھپاتی ہے کہ جیسے سسکیوں کا زخم شہنائی چھپاتی ہے اور شیر یہ ہے کہ جو اس کی تہ میں جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا سیاست کس ہنرمندی سے سچائی چھپاتی ہے جو اس کی تہ میں جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا ندی ہر تیرنے والے سے گہرائی چھپاتی ہے ندی ہر تیرنے والے سے گہرائی چھپاتی ہے اور صاحب یہ شیر سنیے جو فقیر اس لحظے کے لیے مشہور ہے کہ یہ سننا بیٹا بیٹیاں جو بیٹی ہیں شیر یہ ہے کہ یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا یہ کپڑوں کی مدد سے اپنی زمبائی چھپاتی ہے یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو یہ کپڑوں کی مدد سے اپنی زمبائی چھپاتی ہے کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا سننا بیٹا کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکی کون باندھے گا کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راگی کون باندے گا اور جہاں جہاں لڑکی کی عزت لوٹنا ایک کھیل بن جائے جہاں لڑکی کی عزت لوٹنا ایک کھیل بن جائے وہاں پر ایک کبوتر تیرے چھٹھی کون باندے گا جہاں لڑکی کی عزت لوٹنا ایک کھیل بن جائے وہاں پر ایک کبوتر تیرے چٹھی کون باندھے گا اور یہ غزل کشر آخر یہ ہے سب نوجوانوں کے لیے ہے کہ تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بڑے ضروری ہیں تمہاری محفلوں میں تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بڑے ضروری ہیں اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا وا 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 شکریہ